بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی نانک رامہ دس نمیمبر ہے اور دن ہے جمعیرات کا آج عرشہ شریف صاحب کے قتل کو تقریبا سترہ دن ہو چکے ہیں سترہ دن پہلے ان کو کینیا کے شہر نیروبی میں شہید کیا گیا تھا سترہ دن بعد عرشہ شریف صاحب کے قتل سے متعلق کچھ تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں کچھ تہلکہ خیز حق کا ایک سامنے آئے ہیں وہ انکشافات ہوئے ہیں جس نے کئی اور اہم سوالات کھڑے کر دی ہیں گو کہ آج سترہ دن ہو چکے ہیں سترہ دنوں میں عرشہ شریف صاحب کی شہادت سے متعلق اور اس کی انویسٹیگیشن سے متعلق بہت کچھ ہوا ہے لیکن جو کل رات کو حقائق سامنے آئے ہیں جو کل رات کو انکشافات ہوئے ہیں اس نے بڑی چیزیں کلیر کر دی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کینیا کی پولیس نے کیوں جھوٹ بولا کینیا کی پولیس نے یہ کہانی کس کے کہنے پر بنائی عرشہ شریف صاحب کے قتل میں کون کون لوگ ملوث ہیں یہ تمام تر انکشافات کل رات کو سامنے آئے ہیں خاص طور پر عرشہ شریف صاحب کی جو پوسٹ ماٹم ریپورٹ ہے جس کو لینے کے لیے عرشہ بھائی کی والدہ گزشتہ کئی دنوں سے دربدر پھر رہی ہیں پاکستان کی تمام تر عدلیہ کے دروازے کھٹ کھٹا رہی ہیں کل رات کو وہ ریپورٹ اچانک کامران شاید کے پروگرام میں کس نے لیگ کروائی میں عرشہ شریف صاحب کے قتل اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوئی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں میں نے پہلے بھی اس پر کئی ویڈیوز کی اور آپ کو بار بار بتایا کہ میرے پاس کچھ ایسی انفومیشن بھی ہیں جو شاید میں اپلوڈ نہ کر سکوں شاید میں نہ بتا سکوں آج میں آپ کو وہ تمام تر انفومیشن بتاتا ہوں چونکہ اب یہ جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے یہ پبلک ہو چکی ہے کل رات کو اس کو باقاعدہ طور پر لیگ کیا گیا کس نے لیگ کیا عرشہ شریف صاحب کے قتل میں کل رات کو میڈیا کو جاری ہونے والے پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے کون کیا حاصل کرنا چاہتا ہے کچھ تہلکہ خیز انفومیشن میں آپ کو بتاتا ہوں میں چاہتا ہوں پہلے آپ میرا ایک گیارہ دن پرانا ایک مختصر وی لوگ کا کلپ دیکھیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرشہ شریف صاحب کو قریب سے گولی ماری گئی یا ان کو دور سے گولیاں نہیں ماری گئی کینیا کی پولیس جھوٹ بول رہی ہے کینیا کے جو وہاں پر جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا وہ جھوٹ بولنے چونکہ جو پمز اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اس پوسٹ مارٹم کے دوران عرشہ شریف صاحب کے جسم سے گولی نکلی تھی گولی کا بقاعدہ طور پر ٹکڑا نکلا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیا کی جو آثورٹیز ہیں انہوں نے یا تو پوسٹ مارٹم کیا نہیں تھا اور اگر کیا تھا تو وہ گولی اندر کیسے رہ گئی میں اچھاتا ہوں کہ آپ وہ دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو کچھ بڑی تہل کا خیز انفرمیشن بتانے جا رہا ہوں خاص طور پر جو کل رات سے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ عرشہ شریف صاحب پر تین گھنٹے تشدد کیا گیا تشدد کر کے ان کو مارا گیا یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ان کے دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں ٹوٹیویں ہیں ناخن ٹوٹیویں ہیں یعنی بترین تشدد کر کے عرشہ بھائی کو شہید کیا گیا تو جب ان کو پاکستان میں غسل دیا جا رہا تھا جب ان کو دفنایا جا رہا تھا تو کیا ان کے دوستوں نے نہیں دیکھا اس حوالے سے میرے پاس کچھ انفرمیشن ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد دکھاؤں گا پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں کہ میں نے گیارہ دن پہلے کیا کہا تھا کینیا کے حکام کا جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عرشت شریف صاحب کو دور سے گولیاں لگی عرشت شریف صاحب گاڑی میں بیٹھے ویسے اور ایک خاص رینج سے گولیاں ماری گئی جبکہ پیمز اسپتال کا پوسٹ مارٹم ریپورٹ یہ بتا رہا ہے کہ عرشت شریف صاحب کو دور سے گولیاں نہیں لگی ان کو قریب سے گولیاں ماری گئی ان کو پاس آ کر فائر کیا گیا عرشت شریف صاحب کی پیمز اسپتال کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے بہت سوالات اٹھا دیا ہے ناظرین آم نے یہ مختصر ویڈیو کلپ دیکھ لیا میں نے گیارہ دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ عرشت شریف صاحب کے معاملے میں کینیا کی پولیس جھوٹ بول رہی ہے کینیا کی پولیس یہ غلط بیانی کر رہی ہے کہ دور سے غلط فہمی کے بنیاد پر فائرنگ کی گئی عرشت بھائی کو قریب لاکر گاڑی سے اتار کر فائرنگ کی گئی یہ معاملہ میں نے گیارہ دن پہلے بتایا تھا لیکن کل رات کو وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ منظر عام پر آئی جس پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے عشت شریف صاحب کی والدہ ان کی اہلیہ ان کے بچے تقریباً پچھلے سترہ دن سے دربدر پھر رہے ہیں سترہ دن سے اسلامباد ہائی کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطا بندیال صاحب یعنی ہر عدالت میں جا رہے ہیں کہ میں پوسٹ مارٹم ریپورٹ دے دی جائے لیکن وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ اچانک کل رات کو دنیا ٹی وی پر لیک کر دی گئی وہ کس نے لیک کی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا یہ سوال کہ کیا ان کے دوستوں کو اس بات کا علم تھا کہ عشت شریف صاحب پر تشدد کیا گیا حسن عیوب اے آر وائے کے بڑے سینئر ریپورٹر نے اسلامباد کے پولٹیکل ریپورٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ اف پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے ہیومن رائٹس جو سل ہے اس میں باقاعدہ طور پر پچیس اکتوبر یعنی تئیس اکتوبر کو عشت بھائی کو شہید کیا گیا پچیس کو ان کا جنازہ تھا چھبیس یا ستائیس طریق کو سپریم کورٹ اف پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیٹی کو باقاعدہ طور پر حسن عیوب اے آر وائے کے نمائندے نے جا کر بتایا تھا کہ جب ہم ان کو غسل دے رہے تھے تو عرشت بھائی کے جسم پر تشدد کے نشانات ملے ان کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی ان کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے یعنی وہ تمام تر باتیں جو آج کی جاری ہیں آج جو سوالات اٹھائے جارے ہیں کہ جناب غسل کے دوران ان کے دوستوں نے کیوں نہیں دیکھا تو ان کے تمام دوستوں کو اس بات کا علم تھا ان کے تمام دوستوں کو وہ تمام لوگ جو ہم وہاں پر جنازے میں موجود تھے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد ان کے گھر میں موجود تھے جس میں عمران ریاض خان تھے کاشیف اباسی تیرشاد بھٹی صاحب تھے وسیم بادامی ہیں یعنی بے شمار ہم جنرلس وہاں پر موجود تھے تمام لوگوں کو یہ خبر تھی کہ عرشت شریف صاحب پر تشدد کیا گیا اب آپ لوگوں کے ذن میں یہ سوال ہوگا کہ ہم لوگ خاموش کیوں تھے ہم لوگ اس وجہ سے خاموش تھے اور شاید آج بھی اس وجہ سے خاموش رہتے چونکہ جو زخم آج عرشت بھائی کے گھر والوں کو دوبارہ کامران شاید صاحب نے دیا ہے چونکہ کامران شاید نے کس کے کہنے پر یہ پروگرام کیا ہے کامران شاید نے کس کے کہنے پر یہ ریپورٹ لی کیا یہ سب کو پتہ ہے وہ بندہ جو اپنی مرضی سے ایک ٹوئیٹ نہیں کر سکتا وہ بندہ جو کوئی غلط ٹوئیٹ کر دے تو دس من بعد ڈلیٹ کر دے اتنا خوفزد اینکر ہے وہ وہ کیا اپنے پروگرام میں عرشت شریف صاحب کے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ چلائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا عرشت شریف صاحب کے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ چلانے کا کامران شاید صاحب کو موینہ طور پر کسی نے کہا ہے چونکہ اب اس معاملے کا رخ موڑا جا رہا ہے اس معاملے میں تمام تر شواہد مٹائے جا رہے ہیں اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ عرشت شریف صاحب کی شہادت سے متعلق گول مول کی جاری ہیں اس وجہ سے کل رات کو یہ ریپورٹ چلائی گئی چونکہ ان کی والدہ بار بار عدالت کے دروازے کھٹ کھٹا رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ریپورٹ دے دی جائے لیکن ان کو ریپورٹ نہیں دی جاری اب معاملہ یہ ہے کہ عرشت شریف صاحب کی جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں تین گھنٹے تک ان کو تشدد کیا گیا بترین تشدد کیا گیا اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئی سوالات یہاں پر یہ اٹھتے ہیں کہ جو پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم گئی تھی کینیا وہ کیا وہاں سے لے کر رہی ہے کیا خرم وقار کینیا کی ساری باتیں ایک طرف چھوڑ دیں میں کہہ رہا ہوں کہ عرشت شریف صاحب کے اس سارے معاملے میں جو بھی پاکستان کے اندر ملوث تھا ان سب کو ایک لمحکلی سائٹ پر رکھ دیں صرف کینیا کی پولیس کو شامل تفتیش کر لیں صرف کینیا کی پولیس سے جو ان کی وہ پولیس کی جو سینئر افسر نے اس دن پریس کانفرس کی تھی اس کو کھڑا کریں پاکستان میں عدالت کے اندر اور اسے پوچھیں کہ اس نے کس کے کہنے پر یہ بیان دیا ہے آپ کو سب پتہ لگ جائے گا بھول جے خرم احمد کون ہے وقار احمد کون ہے پاکستان میں عرشت بھائی کے لیے زمین کس نے تنگ کی یہاں پر پرچے کس نے دچکرائے ساری چیزیں سائٹ پر کر رہے دیں صرف کینیا کی پولیس سے سوال کریں کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا تم نے کس کے کہنے پر جھوٹ بولا تم نے یہ کہانی کس کے کہنے پر بنائی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی جو وہ گاڑی چوری ہوئی تھی جس کی بنیاد پر عرشت بھائی کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی وہ گاڑی کا جو چوری شدہ گاڑی کا مالک ہے اس کا کل انٹرویو ٹی وی نے چلا دیا فاکس نیوز نے کل اس کا انٹرویو چلایا اور اس نے یہ کہا کہ میری گاڑی جس میں بچہ اغواہ کیا جا رہا تھا جو چوری ہوئی تھی وہ گاڑی نو بجے پولیس کو مل گئی تھی اور عرشت شریف صاحب پر فائرنگ ہوئی دس بجے اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس یہاں پر بھی جھوٹ بول رہی ہے تو صرف کینیا کی پولیس سے پوچھ لیا جائے کہ کمبختوں تم نے کس کے کہنے پر ہمارے بھائی کو مارا کس کے کہنے پر ہمارے بھائی کو شہید کیا تمام طرح آپ لوگوں کو چیزیں مل جائیں گی لیکن چونکہ پاکستان کی حکومت نے اس کے بارے میں تحقیقات کرنی نہیں ہے صرف اس معاملے کو الجانا ہے اور کل رات کو بھی یہی کوشش کی گئی کامران شاہد کے ذریعے اس معاملے کو مزید الجانے کی کوشش کی گئی یہ پوست مارٹم رپورٹ چلا کر دوبارہ تمام تر صحافیوں کو پیغام دیا گیا کہ اگر عرشت شریف کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو تم لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے بہرحال عرشت شریف صاحب کی شادت کہ جو عرشت شریف صاحب کا جو قتل ہے اس کے اصل ملزوان کب سامنے آئیں گے یہ کہنا تو خیر مشکل ہے لیکن البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ان کا خون نہ حق نہیں جائے گا یہ آپ لوگوں سے وعد ہے انٹل نیکس ٹویم اللہ حافظ